اگلی سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے لیکن اس کا شوہر خلا دینے پر راضی نہیں ہے تو عورت کیا کرے دیکھیں یہ جو سوال ہے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ ایک عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میں خلا نہیں دیتا اور پھر وہ عورت پریشان لیتی ہے اور یہ آدمی مجھے کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تک میں خلا نہیں دوں گا وہ الگ نہیں ہو سکتی تو وہ نہ تو اس کو بطور بیوی اپنا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو آزاد کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے سماج میں بہت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اصل میں ایک غلط طریقہ رائج ہے اسلام کے نام پر دین کے نام پر ہمیں سب سے پہلے وہ طریقہ ختم کرنا چاہیے وہ سوچ ختم کرنی چاہیے اصل میں کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے یہ سوچنا ہے کہ عورت اگر خلا لے رہی ہے تو اس میں بھی اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ وہ شوہر کے محتاج ہے حالانکہ طلاق میں دیکھئے اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو طلاق میں پورا اختیار شوہر کو ہے اور بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارا طلاق نہیں لیتی ایسا بیوی نہیں بول سکتی ہے کہ میں تمہارا طلاق نہیں لے سکتی وہ طلاق کو لٹکا نہیں سکتی ہے اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو بیوی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ٹھیک اسی طرح کا حق اسلام میں عورت کو بھی دیا گیا ہے کہ اگر عورت الگ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کیس میں شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن یہ غلط بات اور غلط سوچ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ عورت الگ بھی ہونا چاہے تو بھی شوہر کی پرمیشن ضروری ہے جبکہ ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جس طرح سے ایک شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کچھ نہیں کر سکتی ایسے عورت خلا لینا چاہتی ہے تو شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں پر میں اس حدیث کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں جساہی بخاری میں ہے اور جس کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر جب تک طلاق نہیں دے گا جب تک خلا نہیں ہوگا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا ان کی بیوی سے کہا کہ انہوں نے مہر میں تم کو جو باغ دیا ہے یہ تم واپس کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں میں واپس کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا یہ مہر واپس لے لو باغ لے لو وطلقہ تطلیقہ اور انہیں آزاد کر دو انہیں چھوڑ دو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے طلاق کا یہی لفظ پکڑ کے کچھ لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دلوائی تب جا کے خلا ہوا اس لئے جب تک بندہ طلاق نہیں دے گا تب تک خلا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو یہ باتیں اس حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس طلاحی طلاق نہیں لوگوی طلاق ہے اس کی دلیل خود اسی حدیث کے دیگر طرق ہیں کیونکہ اس حدیث کو اگر ہم اور کتابوں سے اٹھا کے دیکھیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارق ہاں انہیں الگ کر دو انہیں جدہ کر دو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بلکہ بعض محادثین نے تو اس پر کلام بھی کیا ہے کہ اصل ریال ورڈ کیا ہے اصل الفاظ کیا ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں تو کچھ محادثین کا کہنا ہے کہ اصل الفاظ جدہ کرنے ہی کی ہیں اور طلاق کا جو لفظ بولا گئی یہ راوی کا اپنا ہے روایت بالمعنی ہے یہ اصل الفاظ نہیں ہے بلکہ اصل الفاظ جدہ کرنے ہی کی ہیں لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ حدیث میں یہ الفاظ طلاق کے الفاظ بھی ثابت ہیں تو طلاق ہر جگہ استلاحی معنی میں نہیں ہوتا بلکہ لغوی معنی میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ دوسری حدیثیں یعنی اسی کیس کی دوسری روایتیں یہ دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں طلاق یہ لغوی معنی میں ہے استلاحی معنی میں نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ طلاق ہوتا تو طلاق کے حکامات بھی لاگو ہوتے ہیں بہر اگر یہ طلاق ہوتا اب اس کو طلاق ماننے تو طلاق میں بندہ مہر نہیں لیتا ہے خود اس حدیث کا جو اندر کا مواد ہے وہ بھی چیک چیک کہہ رہا ہے کہ یہ خلا ہے طلاق نہیں ہے کیونکہ اس میں مہر واپس کروائی جا رہی ہے اگر یہ طلاق ہوتا ہے تو بندہ مہر نہیں لیتا اس کے بعد جو عدد ہے وہ بھی الگ الگ ہے یعنی بہت سارا فرق ہے خلا میں اور طلاق میں تو اتنے سارے فرق ہوتے ہوئے ہیں ہم اس کو طلاق نہیں مان سکتے تو خلا اصل میں طلاق نہیں ہے فس کے نکاح ہے اور ایک عورت کے پاس پورا حق حاصل ہے کہ وہ الگ ہو سکتی ہے اور جب وہ الگ ہو رہی ہو تو شوہر کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ عورت خلا لینا چاہتی ہے شوہر تیار نہیں ہے وہ تیار ہو تیار نہ ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیوی کے ذمہ داری یہ ہے جو خلا لینا چاہتی ہے کہ وہ مہر واپس کر دے اگر وہ مہر قبول کرتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ کہتا میں مہر نہیں لوں گا اس کے نکائے کو فس کر دے خلا کو نافذ کر دے اور شوہر کو صرف اطلاع دے دے کہ بھئیہ اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی گی اب وہ چلاتا رہے شوہر مچاتا رہے کہ میں خلا نہیں دیتا میں تیار نہیں اس کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس عورت کو پورا رائٹ ہے پورا حق ہے وہ الگ ہو سکتی ہے تو اصل جو غلط فہمی ہے وہ ہمیں دور کر لینا چاہئے کہ خلا کی خلا کا معاملہ یہ شوہر پر ٹکا ہوا نہیں ہے اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا